بشرا کھانا کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور سوشل میڈیا پر افوائیں پھلانے والوں کے خلاف گھیرہ تامی وکلا نے 26ویں آئینی ترمین کو ہر فارم پر چیننج کرنے کا علان کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے منحرف عراقین کو شوکوز نوٹس جاری کر دیئے جسٹر یافریدی کی ملاقاتیں شروع جسٹر سے فائز حصہ اور منصور شاہ سے بنگلہ دیش میں جی ایک بار پھر طلبہ جوان سڑکوں پر نکل آئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل کو جتنے بھی پچھلے بارہ سے بیس گھنٹے میں خبریں ڈویلپ ہوئی ہیں ان پر بحث کرتے ہیں اگر چینل پر آپ نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم اسپورٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا کھانا کیس میں سابقہ وزیر اعظم امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی زمانت منظور کر لیا ہے جی ہاں جی بہت بڑی خبر سے میں آگاپ کر رہا ہوں کہ توشا کھانا کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گول حسن اورنگزیم نے کی دورانے سمات جسٹس حسن اورنگزیم نے تفتیشی افسر سے اس تفسار کیا کہ آپ کو بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے جواب دیا نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی فازل جج نے کہا بہت شکریہ جسٹس میہ گول حسن اورنگزیم نے رماغ دیئے برطانوی وزیر اعظم کی طائب اپنے ساتھ گھر لے گیا ہے سابقہ نے اسے کہا تو کہتا ہے رولز کے مطابق لیا ہے اسے کہا گیا ہے کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا کات کارٹ بھی ہے فازل جج نے کہا کہ آپ کو یا گفٹی اٹھانی جنرل صاحب کو موقع ملے تو ازربائی جان جا کر دیکھیں ازربائی جان میں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں دنیا کے صدر کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ وہاں پر رکھتے ہیں ان کی تصویر کے ساتھ یا سرے ارفات کی جانب سے مسجد اکسا کے موڈل کا توپہ بھی وہاں موجود ہے وہاں جانا ہو تو ہم بھی ڈھونڈتے رہیں مجھے وہاں پر محترمہ بیندر بھٹو شیر کی تصویر نظر آئی بعد قسمسی سے کسی اور کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی یہ ساری بیسہ بیسی ہوئی ہے جو کہ عدالت میں ہوئی ہے کمرہ عدالت میں اور بشرا بی بی کی جو زمانت منظور ہو چکی ہے اور رہائی کا امکان ہے اب ان کا اور سوشل میڈیا پر افوائیں پھلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ پندرہ سال تک سزا اور بھاری جرمانے کے منظوری دے دی گئی ہے جی ہاں جی وفاقی کبینہ نے سوشل میڈیا پر پراپوگنڈا کرنے حراسانی کے واقعہ در ملوث افراد اور افوائیں پھلانے والوں کے گلد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے ذرائع کا مطابق وفاقی کبینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پراپوگنڈے پر سخت کاروئی ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم میں ملوث افراد کو پانچ تا پندرہ سال اور بھاری جرمانہ ہو سکے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ یارہ ماہ بعد ان سی آئی اے پورے اختیارات کے ساتھ فال ہوگی ان سی آئی اے سائبر کرائم کے خلاف کاروئی کے لیے عالمی ادارے سے رابطے کی مجاز ہوگی نگرہ حکومت نے دسمبر دوہزہ تیس میں ان سی آئی اپلائم کرنے کے مزوری دی تھی ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ ختم ہو جائے گی اور مطلقہ افسران ایک سال تک پارٹی میں ختمات دیں گے جی اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو کراچی میں جی وکلا نے چھبیسویں آئینی ترمیم کیا ہر فارم پر جی چیلنج کرنے کا علان کر دیا جی ہاں جی بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کراچی وکلا نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہر فارم پر چیلنج کرنے کا علان کر دیا ہے سینئر وکیل منیر ملک آمر نواز بڑاج کاشف حنیف اور حیدر امام ریزوی سمیت وکلا تنظیموں کے اہدے داروں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج اور اسے ہر فارم پر چیلنج کرنے کا علان کر دیا ہے جی ہاں جی کراچی پریس کلام میں میڈیا سے گفت کرتے ہوئے سینئر وکلا نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا بنیادی دھانچہ ہی تبیل کر دیا گیا ہے آئینی بینچ کو عدالت ہی کہیں گے اور یہ بینچ زیرے التوا مقدمات کا حل نہیں بلکہ اب تمام ججز انصاف کی بجائے پارلیمان کی خوش کرنے میں لگے رہیں گے جی ہاں جی کراچی بار کے صدر آمر نواز بڑاج نے آئینی ترمیم کو عدلیہ کی ازادی کے لیے نقصان دے قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل ہوا تو ججز کی توجہ انصاف کی پرامی پر نہیں بلکہ حکم قرآنوں کو خوش کرنے پر ہی ہوگی جی ہاں جی جیسے کہ آپ نے حال میں دیکھا ہے اور ایڈوکیٹ منیرے ملک نے کہا کہ ترمیم منظور کرنے والے چاہیے کچھ بھی کہتے رہے ہم آئینی بینچ کو آئینی عدالت ہی کہیں گے وائیس شیئرمن سندھ بار کاشی منیو کو کہنا تھا کہ چھبیسویں ترمیم نے آئین کا بنیادی ڈانچہ تبیر کر دیا اسے کسی عمل کی تائید نہیں کریں گے پریس کانفرنس میں ملک کی تمام بار ترمیم کو خلاف سڑکوں پر نکلیں گے اور اسے ہر فارم پر چیننگ کریں گے جی ہاں جی ایک نیا کٹا اور نیا پھڑا ہو گیا کراچی بار والوں نے تجاز کا لان کر دیا اب لہور بار ملتان بار اب دیکھیں جی کہاں کہاں سے کال ہوتی ہے اور بکلا جو ہے چھبیسویں اینوی ترمیم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے عدالتوں کا جی دھانچہ ہی بدل دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے منحرف آرکین کو شوک آز نوٹس جاری کر دی ہے جی ہاں جی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے منحرف آرکین کو شوک آز نوٹس جاری کر دی ہے چھبیسویں اینوی ترمیم پر حکومت کی حمایت کے شعبہ پر جن آرکان کو شوک آز نوٹس جاری کر دی ہے ان میں زینکریشی ریاض فتیانہ مقدار علی خان اسلم گھومن شامل ہیں جی ہاں جی تحریک انصاف کی جانب سے ان کارکان کو پارٹی کے حدایت کی خلاف برزی پر شوک آز نوٹس جاری کیے گئے ہیں دو روز قبل جی او نیوز کے پروگرام میں شازیب خانزادہ کے صاحب کی گفتگو ہوئی تھی اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ جو لوگ گائب رہے ہیں اور ابچانک ویڈیو بیانہ جاری کر رہے ہیں ان کا کردار مشکوک ہے ان سے ضرور سوال کریں گے ایک آت دن میں فیصلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ زین کریشی نے بھی پی ٹی آئی سے رابطہ منتقہ کر دیا تھا ان کے معاملے کی بھی ضرور تحقیق کریں گے جی ہاں جی یہ ساری کہانی ہے جو تحریک انصاف کی طرح سے کہی جا رہی ہے اور شک و شبہات کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نون لیڈ کے ساتھ مغلوث ہوکے ان لوگوں نے جو پیسہ لے کے ووٹ خریدے ہیں اور جو ووٹ ڈالے گئے ہیں آئین کو تربیل کرنے کے لئے ایک اور بہت بڑی خبر سے میں اگراب کو کرتا ہوں جسٹس یہیہ افریدی کی چیف جسٹس قاضی فائز اور جسٹس منصول سے علیدہ علیدہ ملاقات اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ اور نامزن چیف جسٹس یہیہ افریدی کے درمیان ملاقات ہوئی ذرائع کا مطابق دونوں ججز کے ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمبر میں ہوئی جس دوران چیف جسٹس نے جسٹس یہیہ افریدی کو مبارک بات دی ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس افریدی نے مقدمات کی شماعت کے بعد چیف جسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ جسٹس یہیہ افریدی جسٹس منصول علی شاہ کے چیمبر میں ہوئے جبکہ نامزن چیف جسٹس یہیہ افریدی کو ان کے چیمبر کے سٹاف نے بھی مبارک بات دی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمت سے سب دو شونے والے چیف جسٹر کا عزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے سینئر ترین جج خطاب کرتے ہیں تاہم قاضی فائز عیسیٰ کی فل کورٹ ریفرنس سے جسٹر یایا فریدی خطاب کریں گے واضح رہے کہ چھبسویں آئینی ترمیم کے بعد خصوصی پارلمنک میں نئے چیف جسٹر سے آئندہ چیف جسٹر کے لیے تین سینئر ترین ججوں کو نام مانگے تھے جن میں جسٹر منصور علی شاہ جسٹر منیل سب اکتر اور جسٹر یایا فریدی کا نام دیئے گئے تھے جی ہاں جی اور ایک اور بہت تابر دور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی بنگلہ دیش میں طلبہ جو پھر ایک بار سڑکوں پر نکل آئے ہیں جی ہاں جی بہت دھماکہ کے اس خبر ہے جی بنگلہ دیش میں طلبہ جی ہاں جی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور آپ کی بات جس صدر کو یہ لوگ لے کر آئے ہیں انہی کے ایک خلاف جو دوبارہ احتجاج شروع ہو گیا ہے بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق طلبہ صدر محمد شہاب الدین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور گزیشتہ روز سینکڑوں کی طلبہ نے صدارتی محل کے بار احتجاج کرتے ہوئے صدر سے استیفے کا مطالبہ کیا ہے جی ہاں جی صدر شہاب الدین نے گزیشتہ دنوں ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ان کے پاس سابقہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی استیفے سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے جبکہ پانچ اگست کو اپنی تقریر میں صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ حسینہ نے استیفہ جمع کرا دیا ہے اور بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق صدر کے بیان کے بعد شیخ حسینہ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں اور صدر سے استیفے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس حوالے سے بنگلہ دیشی ابوری حکومت کے قانونی مشیل ڈاکٹر اصر نظرل نے کہا کہ صدر نے ایک متضاد بیان دیا کہ ان کے پاس شیخ حسینہ کے استیفہ کے دستاویز نہیں ہیں اگر دوسری طرح دیکھیں جائیں تو جو سٹوڈنٹ ہے جی بنگلہ دیش کے یہ تو جگہ بنے ہوئے جی یہ تو بتماش بنے ہوئے ہیں جیڑی مرضی حکومت آدم جیڑی مرضی حکومت اُلیان کیا بات ہے انہ دی انہ دے ملک دی کیا بات ہے اور انہ دے دیش بھی کیا بات اور انہ دے قانون بھی کیا بات مختصر بات یہ کہ ان کی کیا ہی بات ہے بنگلہ دیش کی سٹوڈنٹ کی کہ وہ ایک حکومت کو گرانے کا دم رکھتے ہیں اندازہ آپ کریں یہاں سے اور وہاں کی انتظامیاں اور سارے جو ان کے آگے بے الکول بے باس ہو جاتے ہیں حسینہ واجت تھا کہ انہوں نے بغا دیا تھا اپنی ملک میں تو آپ جو ہیں جی وہ محمد شاہب الدین کے خلاف ہو گئے ہیں پھر سٹوڈنٹ تو یہ آئے دن نات دن جو ہے ایک تماشا ہے بنگلہ دیش میں کھڑا ہی رہنا اور کوئی بھی یہاں کی حکومت نہیں ہے نہیں لگ رہا کہ سٹیبل ہوگی کوئی بھی کوئی بات کرے گا سارے سٹوڈنٹوں نے تماشا بنا لیا ہوئے کہ بار بار سن کو پیانا ہے تجاز کرنا اور حکومت کو برا دینا تو ایسے اکرامی جو ہے بنگلہ دیش کی جو ہے کسی اچھی طرف نہیں جائے گی تباہ کی تباہی کی طرف جا رہی ہے اور مزید جو اس کا تباہ ہو جانا ہے جو اثرات نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ایسی مزید انٹرسٹن ویڈیوز سے پیار ہے تو ہمیں لائک شیئر لازمی کیا کریں ویڈ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ